موسیقی نمشکار دائنگل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں صدف آئیے نظرالتے ہیں اس وقت کی سرخیوں پر موسیقی مور پر بات نہیں بنی تو نقصان سنبھاؤ موسیقی پتنجلی کے پوٹ پارک کا راستہ ہوا ستاف جلدی ہی ہوگا اتبادن شروع پچاسی ہزار یوان کو ملے گا روزگار مکہ منتری کے شپت لینے کے اگلے دن بیوروکریسی میں بدلاؤ چالیس آئیے ایس اور آنچ آر ایس افسروں کے تبادلے پردیپ راکہ ہوں گے پرمک سچے سفیر اور ویوسینا پرموک بی ایس دھنوہ آج جوتپر میں بھارت اور روز کے سید یدھا بھیاز دیکھیں گے لوچپا سنسط بورٹ کے ادھیاکش اور جمعوی سے سانسط چراب پاسوان نے ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹی ڈی پی ورالوسپا کے راجہ گڑ بندن سے جانے کے بعد یہ ناسوک مور سے گسر رہا ہے ایسے سمیں میں بھارتی جنتا پارٹی گڑ بندن میں فیلال بچے ہوئے ساتھیوں کی چنتاؤں کو سمیں رہتے سممان پوروک طریقے سے دور کرے اُن لیکن یہ ہے کہ پانچ راجوں کے آئے چناؤں پڑی ناموں پر بھاجپا کو پروک شروع روپ سے نصیحت دیتے ہوئے گت تیرہ دسمبر کو چراغ نے کہا تھا کہ راجگ کا ایجنڈا ہمیشہ وکاس رہا ہے اس پر رام مندر حنمان کو لے کر ویوادت بیان کے ہاوی ہونے پر جنتا بھی کہیں نہ کہیں اس سے دکھ بھرمیت ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ گلتی سے جو چوٹ لگی ہے وہ آنے والے لوگ سبح چناؤں میں ہمیں اور ستر کرے گی پتنجلی کے فود پارک کا راستہ ساف ہو گیا ہے پتنجلی کے نام 282 ایکڑ لسڈڈ ہو گئی ہے جلد ہی نرمان پورا کر اتپادن شروع کرنے کی تیاری ہے پتنجلی آئروید وہ فود پارک میں قریب دس ہزار کروڑ کا نیویش کرے گا پتنجلی اس میں فود پارک بنائے گا فود پارک پر کینری سے پرستاویت یوجنا کے تحق چھوٹ مل گئی ہے پتنجلی نے آئروید وہ فود پارک میں قریب دس ہزار کروڑ کے نیویش کا پلان دیا ہے اس میں دس ہزار یوہوں کو پرتیقش و پچھتر ہزار کو اپرتیقش روپ سے روزکار ملے گا اکثر لوگ انچاہے فون کال سے پریشان رہتے ہیں ایک ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت میں پون استعمال کرنے والے لوگ اس معاملے میں دوسرے نمبر پر ہیں ٹرو پولر کی سپیشل ریپورٹ 2018 جاری کی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتیوں نے 2018 میں جتنے بھی کال ریسیو کیے ان میں سے 6% سپم کال تھے ریپورٹ میں ایسے کال کی کل سنکھیا کا کھلاسہ نہیں کیا گیا ہے ریپورٹ کے انسار ایک عوصت بھارتیے مہینے بھر میں 32.3 سپم کال ریسیو کرتا ہے اس لسٹ میں بھارت سے ایک سیڑھی اوپر برازیل ہے تمیلناڈو کی دیونگت مکھے منتری جیلالیتا کا اپولو اسپتال میں چلے ایراج کے دوران 6 کروڑ 85 لاکھ کا بل بنا تھا اس میں صرف وہ ان کے روم کے قرائے کے لیے 24 لاکھ سے ادھک روپے خرچ ہوئے وہیں بھوجن اور انے پیپ پردھارتوں کا خرچ قریب 1 کروڑ 17 لاکھ روپے آیا تھا جیلالیتا کی موت کی جانچ کر رہے نیائیدیش اے ارو مگ سوامی آیوک کو ہاسپٹل کی طرف سے دی گئی جانکاری میں اس کا خلاصہ ہوا ہے اس جانکاری کے مطابق 6 کروڑ 85 لاکھ روپے کے بل میں سے دیونگت جیلالیتا کی پارٹی اے آئی ڈی ایم کے نے 6 کروڑ روپے کا بھوکتان کیا ہے حالانکہ ابھی بھی 44.56 لاکھ روپے بھاکتایا ہے بودوار کو شیئر بازدار کی شروعات تیزی کے ساتھ ہوئی ممبئی سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 94 انگ کی بڑت کے ساتھ 36,441.46 انگ پر کھلا وہیں نیشنل سٹاک ایکسچینج کے نفٹی کی شروعات 22.4 کر 10,930.55 پر ہوئی اس میں پہلے روپے بھی ڈالر کے مقابلے 34 پیسے مضبوط ہو کر کھلا ہے شروعاتی کاروبار میں روپے ڈالر کے مقابلے 70.1 شنے کے اس طر پر کاروبار کر رہا ہے مکہ منتری اشوک گہلوت نے شپت لینے کے اگلے دن ہی منگلوار کو 40 IAS اور 8 RAS افسروں کے تبات لے کر دیئے کلدیپ راکہ سی ایموں سنبھا لیں گے جبکہ اجیداب شرما سی ایم کے سچیب ہوں گے اتریت مکہ سچیب راجیب سروب کو گرہ ویبھاگ کی کمان دی گئی ہے بھاجپا سرکار میں پانچ سال تک سب سے طاقتور پت پر بیٹھے پرمک سچیب مکہ منتری تنمیہ کمان کا استھانان ترن آیوکت سنچے چھے تربی کا نیر کر دیا گیا ہے خاص یہ ہے کہ بھاجپا کے کاریکار میں پرائیم پوسٹنگ والے افسروں کو کم مہتو والے ویبھاگ دیے گئے ہیں مکہ منتری شوگہلوت نے آتے ہی پہلا فیصلہ بیوروکریسی میں بڑے بدلاؤں کلیا نوکرشاہوں میں صاف سندیش دینے کے لیے بھاجپا سرکار جا چکی ہے کانگریس لوٹ آئی ہے اس سوچی میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ بیوروکریسی کے مکہ چیف سیکیٹری ڈی بی گپتہ کو فیلحال بدلہ نہیں جائے گا مکہ سچیو کے لیے جن مکہ شرما کا نام چرچاؤں میں آ رہا تھا انہیں سچیوالے سے باہر کر دیا گیا ہے راجستان میں جوتپور ائر بیس پر چل رہے بھارت و روس کی ویو سینہ کے سیوت یودھا ابھیاز آویندرہ دوہزار اٹھارہ میں شرکت کرنے ویو سینہ پرموک ائر چیف مارشل بی ایس دھنوہ آج جوت پر آئیں گے اس دوران دونوں دیشوں کے آکاش ویر سکھوئی MI-17 V5 AN-32 بیمان سے ہوایی طاقت دکھائیں گے ائر چیف اس کا جائزہ لیں گے اور روسی دل کا نتراتو کر رہے لیفٹینین جنرل لوری سسکو کے ساتھ سنت روپ سے بیان جاری کریں گے ویو بھارت و روس کی ویو سینہ کے بیچ آپسی سامنجس سے آٹنگوات سے مقابلہ کرنے کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ایک دوسرے کی ویو سینہ کو سمجھنے و پرکنے کا موقع ملا ہے اس کے انوبہوی ساجہ کریں گے جیپور میں قریب سوال لا گیس اوبھوکتاؤں کے نئے سال میں گیس کنیکشن بند ہو جائیں گے KYC اپڈیٹ نہیں کروانے والے اوبھوکتاؤں کے ایک جنوری سے گیس کنیکشن بند ہونے کی سمفاؤنائیں چتائی جا رہی ہیں یہ وہ اوبھوکتہ ہیں جنہوں نے اپنا گیس کنیکشن کو آدھار سے لنک نہیں کروایا ہے جیپور میں ایسے قریب سوال لا گھ اوبھوکتا ہیں جبکہ پردیش میں ان کی سنکھیا 9 لا گھ بتائی چا رہی ہے جیپور میں قریب ساٹھ ہزار اوبھوکتا تو IOCL سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ تیس ہزار بی پی سی ایل اور پی تیس ہزار ایچ پی سی ایل سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ تیس ہزار بی پی سی ایل اور پی تیس ہزار ایچ پی سی ایل سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے جن کی KYC اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے کمپنیاں ان کی سپلائی بند کرنے کی بات کہہ رہی ہے پردیش میں چناؤ آچار سہیتا ختم ہونے و راجہ سوم منڈل میں ادھیاکش کی نیوکتی کے ساتھ ہی ساس سو پٹواریوں کی نیوکتی کا راستہ کھل گیا ہے 2015 کی پٹواری بھرتی پرکشہ میں بڑی سنکھیا میں چینیت پٹواریوں کے پر چھوڑ کر دوسری نوکری جوائن کرنے سے خالی ہوئے پدوں پر پرتکشہ سوچی میں رہے ابھیارتیوں کو نیوکتی دینے کا کام چر رہا ہے 2015 پٹواری بھرتی پرکشہ میں چینیت 386 ابھیارتیوں کے دستاویزوں کی جانچ راجہ سوم منڈل میں 21 دسمبر کو ہوگی سوچی بورڈ کی ویب سائٹ پر ہے اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار جاری رہے گا آپ بنے رہے ہمارے ساتھ نمشکار موسیقی